ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل ایکسپلینڈ آپ کو سامنے پیچ نظر آ رہا ہوگا یہ انٹی نمز ہے جو کہ گیٹ جنرل پاسٹ پیپر جو کہ دس سپتمبر کو کنڈکٹ ہوا تھا یہ اس کے انٹی نمز ہے اور یہ گیٹ بی کے کٹیگری کے ہیں تو چلیں ان انٹی نمز کو سولپ کرتے ہیں نمبر ون پہلے آپ اوپر ڈسکرپشن دیکھ لیں اچھا ان انٹی نمز کا اور اس پاس پیپر کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا میری ایک سٹوڈنٹ وزیہا کو جس نے مجھے سینڈ کیا ہے یہ پیپر اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھا سوشل میڈیا کے بعد اس نے مجھے سینڈ کر دیا پہلے ہے آپ کے پاس سٹیٹن سٹیٹن کا مطلب ہوتا ہے دمکی دینا اب اوپشنز میں ہم اس کا اوپوزٹ ڈون سے ہیں یہ اوپشن ہے فالٹر فالٹر کہتے ہیں لڑکڑانا فالٹر کیسے کہتے ہیں لڑکڑانا کون فالٹر لڑکڑاؤ نہیں ٹھیک ہے تو کیا دمکی اور فالٹر آپس میں اوپوزٹ ہے کیا لڑکڑانا دمتی کا اوپوزٹ ہے نہیں یہ اوپشن آپ کے پاس غلط ہو گیا پرچ کہتے ہیں ریموب آر گیٹ ریڈ آف پرچ کیسے کہتے ہیں ریموب آر گیٹ ریڈ آف پر ایکزامپل آپ کے ارگنیزیشن میں کوئی بندہ صحیح کام نہیں کرتا آپ اس کو پرچ کر لیتے ہیں ریموف کر لیتے ہیں یا آپ کے کسی شیشے پہ کوئی گرد لگا ہوا ہے کوئی میٹیریل ہے اس کو پرچ کر لیتے ہیں یعنی ریموف کر لیتے ہیں سر پاس کہتے ہیں عبور کرنا بڑھ جانا تو سر پاس بھی اس کا اپوزیٹ نہیں ہے پرچ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ ای کی اپشن رہتا ہے پروٹیکٹ ادھر آپ کے پاس سٹریٹن کا جو اپوزیٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہے نیکس پیج یہ آپ کے پاس ہیومین اچھا ہیومن اور ہیومین میں فرق ہوتا ہے ہیومین لیونگ تنگز کو کہتے ہیں ہیومین جو ہے وہ کائن کو کہتے ہیں ہیومین کسے کہتے ہیں کائن کو کہتے ہیں اس کا اپوزیٹ آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا اپوزیٹ آپ کے پاس ان ہیومین ہوتا ہے یا انکائن ہوگا تو ادھر ڈی جو ہے وہ آپ کا اس کا اپوزیٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں نا it's a very inhuman act مطلب یہ ہوتا ہے کہ it's a very cruel act تو human کا opposite inhuman یا unkind ہے ادھر d آپ کے پاس right answer ہے number 35 آپ دیکھ لیں manual اس کا کیا opposite ہوگا دیکھیں آپ نے گاڑیوں میں دیکھا ہوگا یہ manual گاڑی ہے اس کے بارکس کون سی گاڑی ہوتی ہے automatic گاڑی ادھر آپ کے پاس جو right answer ہے وہ automated ہے absolute کہتے ہیں وہ چیز جو اب use نہ ہوتی ہوں دیکھیں آپ نے FAC میں vacuum tubes کا پڑا ہوگا vacuum tubes obsolete ہو چکے ہیں پرانے ہو چکے ہیں they are no more functional کیونکہ اب transistor آ چکے ہیں ٹھیک ہے human کا بھی آپ کو پتہ ہے industrialize بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان تو industrialize نہیں ہے خیر اتنی industrialize نہیں ہے پاکستان میں اس کا جو opposite manual کا ہے وہ automated ہے number 36 آپ دیکھ لیں وہ کہتا ہے noise noise short کو کہتے ہیں تو اس کا opposite کیا ہوگا خاموشی quiet یہ جو b ہے یہ آپ کے پاس اس کا right answer ہے clap horn type of noise ہے ٹھیک ہے اور sound جو ہے وہ آواز کو کہتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس کیا opposite ہے noise کا quiet ہے number 37 آپ دیکھ لیں justify justify کا مطلب یہ ہے جواز پیش کرنا ٹھیک ہے prove to be right are correct آپ نے کوئی decision لے لیا آپ جواز پیش کرتے ہیں کہ میں نے یہ decision اس لیے لیا تھا اور یہ decision صحیح decision ہے اب اس کا opposite کیا ہے اس کا opposite ہے آپ کے پاس invalidate invalidate کا کیا مطلب ہے کہ disprove کرنا ٹھیک ہے جی تو are proof to be false دیکھیں justify کا مطلب ہوتا ہے proof to be right are correct اور invalidate کا مطلب ہوتا ہے proof to be false ٹھیک ہے ادھر میں لکھ لیتا ہوں justify کا کیا مطلب ہوتا ہے proof to be correct آپ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی invalidate کا کیا مطلب ہے proof to be false یا proof to be incorrect تو یہ اس کا کیا ہو گیا opposite ہو گیا ٹھیک ہے جی spoil کہتے ہیں کہ آپ for example کسی بچے کے کو اتنا پیار دے دے کہ وہ بگڑ جائے spoil کہتے ہیں بگڑ جانا تو یہ اس کا opposite نہیں ہے secure کا مطلب ہے safe کر لینا وہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے جی rationalize وہ ہوتا ہے again rationalize اور justify کو آپ دونوں کو synonyms بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے rationalize یہ ہے کہ جو logically ٹھیک ہو اچھا اس کے بعد number 38 دیکھ لیں dispute کو dispute جگڑے کو کہتے ہیں اب اس کا opposite کیا ہے اس کا opposite آپ کے پاس unity ہے اتحاد ہے ٹھیک ہے جی again آپ کے پاس exact opposite نہیں ہوتا لیکن آپ کو اوپر given ہے کہ nearly opposite in meaning آپ کے پاس جو dispute کا opposite آ گیا ہے وہ unity آ گیا ironing کہتے ہیں complete process کرنے کو protest اعتزاز کو کہتے ہیں benefit advantage فائدے کو کہتے ہیں تو کیا dispute کا opposite benefit ہے نہیں کیا protest ہے نہیں کیا ironing ہے نہیں ایک ہی option رہ جاتا ہے unity تو آپ کے پاس dispute کا opposite unity آ گیا اس کے بعد ہے جی effluents effluents کہتے ہیں امیری کو ٹھیک ہے جی یہ بندہ effluents ہے مطلب یہ بندہ امیر ہے تو effluents کہتے ہیں امیری کو اچھا ایک اور بھی word آتا ہے اس سے related وہ بھی آپ لوگ یاد کرے اپولنس اپولنس بھی بہت زیادہ آتا ہے اپولنس کہتے ہیں وہ بھی امیری کو کہتے ہیں یہ دو آپس میں synonyms ہیں ایون آپ prosperity کو بھی اس کا synonyms کہہ سکتے ہیں تو یہ امیری کو کہتے ہیں اس کا opposite کیا ہوگا غریبی یعنی کہ poverty اس کا جو opposite ہے وہ d ہے پاکستان is not an influent country پاکستان کوئی امیر ملک نہیں پاکستان میں poverty ہے d اس کا right answer ہے یہ در کس نے جو a کو circle کیا ہے یہ غلط ہے باقی تین options غلط ہیں d اس کا right answer ہے number 40 آپ دیکھ pitiless pitiless وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ cruel اچھا ابھی آپ نے human کا opposite میں inhum کہا تھا یہ inhum اور pitiless آپ synonym بھی کہہ سکتے اس کو inhum بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا opposite کیا ہوگا اس کا merciful ہوگا ادھر میں لکھ لیتا ہوں merciful کون کون سے ہوں گے merciful ہوگا compassionate ہوگا رفقت والا یعنی کمپیشنیٹ ہوگا کائن ہوگا humaine ہوگا یہ سارے اس کے opposites ہو جائیں گے تو آپ نے ادھر یہ opposite words ہے اس طرح word آپ نے ڈونڈنا ہے اس میں کون سا word ہے یہ جو benevolent ہے جو دوسری کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ادھر آپ کے پاس جو c option ہے پی مس آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے وائس کا بھی پتا ہے انچینٹنگ کہتے ہیں appealing کو جیدہ جب آپ اچھی جگہ دیکھ لیتے ہیں پہاڑی علاقہ میں چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انچینٹنگ سین تھا یا انچینٹنگ ایکسپیرین تھا ادھر right answer آپ کے پاس bin no will نمبر 41 non existence یہ کہتے ہیں imaginary کو non existence meaning imaginary تو کہ real نہیں ہے ٹھیک ہے imaginary exist نہیں کرتا اس کا opposite آپ کے پاس again ہوگا real ہوگا جیسے آپ کے پاس imaginary numbers آپ نے فی سی میں پڑھے ہوں گے اس کے opposite کیا تا real number تھا اب آپ نے ادھر real کی قریب word ڈونڈنا ہے تو real کی قریب word کیا ہے آپ کے پاس obvious ہے تو ادھر آپ کے پاس a option ہے وہ ٹھیک ہے number 42 and final one feasible feasible کہتے ہیں workable یا practical ٹھیک جی feasible کہتے ہیں workable کو یا practical کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ project feasible نہیں ہے یہ project workable نہیں ہے اس کا opposite کیا ہوگا impractical یہ جو ڈی ہے یہ اس کا right answer ہے thank you اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو subscribe کیجئے